اندور پولیس نے ٹرانسپورٹ ویاپاری پر چاکون سے جان لیوہ حملہ کرنے والے تین آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے گھائل اور آروپی دونوں ہی ٹرانسپورٹ کا ویبسائے کرتے تھے اور ایک دوسرے کی گاڑی پکڑوانے کو لے کر دونوں میں ویواد چل رہا تھا دراصل پوری گھٹنا دو دن پہلے راجیندر نگر تھانا شیطر کے چوئیت رام سبجی منڈی کے باہر کی ہے جہاں اپنی سکوٹی سے ٹرانسپورٹ ویبسائی پردیب سے سو دیا جا رہا تھا تب ہی اچانک سے پیچھے سے آئے بائیک سوار بدماشوں نے پردیب پر چاکون سے حملہ کر دیا آروپیوں سے گھائل کر فرار ہو گئے موقع پر پہنچی پولس نے اسپتال میں بھرتی کر آیا وہیں گھائل سے پوچھتاج کرنے کے بعد اس نے پولس کو نکھل دورہ حملہ کرنا بتایا پولس نے اگیات آروپیوں کے خلاف دھارہ 307 میں معاملہ درج کر معاملی کی جان شروع کی اور ٹرانسپورٹ کا کام کرنے والے نکھل کو گرفتار کر دیا سنی اس پورے معاملے میں ٹی آئی سی آرام سنگھ نے کیا بتایا سر چاکوبا جی گھٹنا ہوئی تھی جس میں آپ سے دشمنی کی کہانی سامنے ہوئی تھی کیا ہے پورا معاملہ اور اس میں آروپیوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے یہ پرسوں دوپیر کی گھٹنا ہے اس میں چوہیثرا منڈی کے پاس ایک بھی بیٹی ہے سرپردی سسوڑی ہے اس کو ٹیم اگیات لوگے دورہ چاکوبارے میں تھی دھائی لابستہ میں اس کو چوہیثرا مسکتالان بھرتی کرائے گیا تھا اور چونکہ اس کو دونوں پیروں کی جاموں پر اور ایک کندے پر چھ ساتھ کا ہوتی اس لئے اس میں دھارہ 307 کی پولس دورہ اگیات لوگتلاہ پائمی کی گئی تھی جب اس میں پوری بیوشنا کی گئی تو پتا چلا تھا کہ اس کی نکھل سیدانی سے ٹرانسپورٹ کا ان کا دونوں کا بیو سایا اس کو لے کر کے پرچندتا تھا اس میں ان دونوں کا بیواز چل رہا تھا ان دونوں نے ایک دوسری کی گھڑیاں گوزرات میں پکڑائی تھی ایسی جانکاری ہوئی تھی اور انہوں نے سمجھے ویفت کیا تھا کہ نکھل کے دورہ ہی ہمارے اوپر یہ حملہ کروایا گیا ہوگا اور بھی تیلوں کے نام بتایا تھے جس کی پولس دورہ باریگی سے بیوشنا کی گئی اور بیوشنا میں پوستاش میں جو اس کو لائے گیا کافی پوستاش کی پسچا تو یہ اس پسٹ ہوا کہ یہ حملہ نکھل سیدانی کے دورہ اپنے لوگوں کے ماتین سے گھائل پردی پیوپر کروایا گیا تھا دونوں کا بیسکلی ٹرانسپورٹ کا کام ہے اور یہ یہاں سے سکریپ اور دوسرے سامان کو دوسرے سٹیٹ میں بیشتے ہیں یہی ان کا موقع بیشت ہے کیوں پکڑے کارے تو یہ کی چوڑی کا موقع بیشت ہے یہ ان کا جو بتایا جانا ہے کہ ہمارا مال بیشت ہے اس کی ویلیو کم کر کے کچھ بیلو میں دکت رہتی ہے ان کی اور اس کو انہوں نے جو شیل ٹیسٹ والے رہتے ہیں یہ اس نے ان سے پکڑایا تھا یہ سن کو آپس میں ایک دوسرے نقصان ہویا تھا یہ اس کی درمیس چلنے کی حملہ ہے کہاں ہوا تھا کسی تمہیں ہویا تھا حملہ پرسوں دوپیر میں لگ بک سوا دو بجے چو اچھرام منڈی جو اپنا چورہ ہے اس کے پاس ہی جو ایک سائنگ کاروازارا اس کے سامنے ہو رہا تھا مطلب یہ چلتے رہا ہوا تھا یہ ادھر سے آ رہا تھے سکوٹی سے سائنگ کاروازار کے سامنے پہنچے تھے رول سائٹ سے اتنے پیچھے سے موٹس سائیکل پر تین لوگ آئے تھے اور ہونے وہاں ان کو روکا اور چاپو سے اس کی پر حملہ کیا سر کل کتے آروپی گرفتار ہو اس میں ابھی تک چاپو سے حملہ کرنے والے دو آروپی پکپور پرسانت اور ایک گوپال اور ایک نکھل سیدانی جو بیاباری ہے ان تینی گرفتاری ہوئی ہے ایک اس میں آروپی سیس ہے یہ جو باقی جو ہیں یہ کلبچاری ہے کہ کیا آپ کوئی حیر کر رہے تھے ہاں ابھی جو جانکاری پرات ہوئی ہے ان سے پونسٹاش کی ہے اس میں یہ پتا چلا ہے کہ جو دونوں آروپی گرفتار ہوئے ہیں چاپو مارنے والے پکپور پرسانت اور گوپال یہ دونوں نکھل سیدانی جو بیاباری ہے چاپو مارنے والے چاپو مارنے والے